بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج آٹھوان روزہ ہے الحمدللہ اور ابھی سہری میں اٹھ کر جب میں آئی ہوں تو آٹا گندہ وان ہی تھا اور مجھے رات میں یاد ہی نہیں رہا تو سب سے پہلے میں نے آٹا گند لیا اور آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بناوں پھر بس یہی تھا کہ آلو بنا لیتی آلو کی بھجیا تو یہاں پر آلو میں نے چھوٹے چھوٹے کارٹ لیے پھر تھوڑی سی بندگو بھی پڑی تھی وہ بھی گاجر ہاف سکش کر لی اور یہ رات کو جو بریانی بنائی تھی یہ بچی ہوئی ہے ابراہیم کا تو دل یہ تھا کہ بریانی ہی مجھے سہری میں دیں لیکن میں نے بریانی تو نہیں دینی تھی کیونکہ بریانی کھا کہ اتنی پیاس لگتی ہے سارا دن رات میں تو ٹھیک ہے افتار کے بعد کھا کہ تو آپ پانی پیتے رہتے ہیں لیکن اب روزے میں تو پھر میں یہ تھا کہ بریانی تو نہیں دوں گی یہاں پر ابھی یہ میں بنانے لگتی ہوں آلو اور سمپل سے یہ بھی بناوں گی اتنا زیادہ اس طرح سے مسالوں والے نہیں اور دیسی گھی میں ہی بناوں گی دیسی گھی اس کے اندر میں ڈالوں گی اور اس میں جو ہے بس تھوڑے سے جو بیسک سے مسالے ہیں نا جو آلووں کے اچھے لگتے ہیں وہ ڈالوں گی بس زیادہ اور کچھ بھی نہیں اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کھاتے ہوئے اور تو کوئی نہیں ابراہیم نے ضرور شور ڈالنا ہے کہ بچوں کو نا زرہ سبزی ان کے گلے سے اترتی نہیں ہے مشکل لگتی ہے کھانی لیکن نہیں آج تو میں نے بس بنانی تو یہی ہے اس وقت اور تو مجھے ویسے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی اور یہاں پر ساری تھوڑی سی میں نے ڈال دی ایک الونجی تھوڑی سی سوکھی میتھی میتھی دانا اور لہسن اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لہسن میں نے ڈالا ہے اور بس یہ تھوڑا سا جیسے ہی کڑکڑائیں گے تو اس کے اندر آلو ڈال دوں گی جب ہم اس ایج میں تھے بچے تھے اور جب ہم سہری میں اٹھتے تھے تو ہمارے بڑی لائٹ سی سہری ہوا کرتی تھی ایک چیز سہری میں مست ہوتی تھی وہ ہوتا تھا دیسی گھی دیسی گھی تو اس کے بغیر روزے کا اس وقت کوئی تصور ہوتا نہیں تھا دیسی گھی ضرور ہوتا تھا سہری میں پراتھے بنتے تھے دیسی گھی کے ساتھ کھائیں یا رات کا سالن جو بھی بچا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اور ساتھ چائے مجھے رمضان ہمیشہ سے اس طرح بڑے اٹریکٹیو لگا کرتے تھے افتاری تو ظاہر ہے سب کو لگتی ہے مجھے سہری کا جو ٹائنگ ہوتا تھا اس ٹائنگ پر تھوڑا سے جیسے ٹین ایج میں آکے یہ ہوتا تھا کہ ایک ڈائیٹنگ کرنے کا موقع مل جاتا تھا اور لاس مومنٹ پر اٹھ کے تو بس یہ کوشش ہوتی تھی کہ اب روزہ بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھوں تاکہ تھوڑا سا کچھ کھاؤں زیادہ کھانے کا موقع ہی نہ ملے اور بس اس طرح سے روزہ بند ہو جائے کریں تو میں سوچتی تھی اب بھی کہتی ہوں میں کہتی ہوں دو مہینے کے بھی روزے ہو نا تو بس بندہ سکون سے رکھ لیتا ہے کہ تھوڑا صحیح ہوتا ہے کہ آج مطلب یہ روزے کے بہانے تھوڑی سی ڈائیٹنگ ہو جائے گی لیکن آج کل ڈائیٹنگ افطار کے ٹائم پر مجھے لگتا ہے ڈبل بڑے کھاتے تھے بچے تو نہیں کھاتے تھے تو اب تو اتنی چیزیں بن جاتی ہیں کہ ڈائیٹنگ شائٹنگ والا تو مجھے نہیں لگتا کوئی سین اب یہاں پر آلو جب ہو گئے فرائے تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بندگو بھی کٹی تھی کش کی تھی ہری مرچیں وہ میں ڈال دی پھر نمک ڈال ہے تھوڑا سا اور کالی مرچیں کٹی ڈال لگی گرم مسالہ نہیں کچھ نہیں بس یہی چیزیں ڈال دی ہیں اور اب اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی گوپی اور گاجر گل جائیں گاجر میں کش کی گوپی باری کٹی تھی یہ فٹا فٹ گل جائیں گی اور سالسہ جو ہے میں نے روٹی بنانا سٹارٹ کر دی ہے آلو تو فرائے ہوگی تھو اور ان کی اتنے مزے کی ابھی خوشبو آرہی ہے نا آلو کی لیکن میں آج تو میں نے سہری نہیں کرنی رات کو کھائی بیرینی اور ابھی تھا مجھے کہ صرف میں سہری میں چائے ہی پی ہوں گی کھاؤں گی نہیں کچھ بھی تو ایک دن چھوڑ کے یہ اس طرح سے ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ سہری میں کچھ نہ کھایا جائے بس چائے پی لی جائے یقین کریں بھوک تو لگتی نہیں اتنا اچھا روزہ بیسے بزر کچھ نہ بھی کھائیں اور یہاں پہ سوچا کہ سیخ کباب پڑے ہوئے تھے تو ایک کباب اس طرح سلائز کر دوں تا کہ کسی نے کچھ ہوتا نہیں بچے نخرے کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو کہوں گی کہ کباب بھی کباب کھا لیں گے تو ایک ہی ڈالوں گی چاہیے تو بس ایک کباب ڈال ہے اس کو تھوڑا سا دو تین منٹر کے لیے اس کو فرائے کروں گی اور یہ سبزی تیار ہوگی یہ تازہ تازہ بنیوی چیز کو ہی بھی بہت اچھی لگتی ہے تھوڑا سا بنائیں جو کہ اسی وقت ختم ہو جائے آج کھاتا دن کے ٹائم چیزیں پڑی رہے اگر زیادہ ہوں بنی تو وہ ویسٹ جانے کا ہوتا ہے کیونکہ روٹی صرف سہری میں کھا رہے ہوتے ہیں سارے اس کے بعد افطار میں تو کچھ بھی روٹی بنتی نہیں ہے تو یہاں پر اب جو ہے بس سباد ہیں اب دیکھیں کیا کرتے ہیں بس 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 ابراہیم کھاؤگے تو بتا چلے گے نا آ آ آ آ آ دریانی کھاؤگے نہیں دریانی کھاؤگے سارے دل بھاس اپنی بگی گی ہوتا ہے ہوتا ہے دریانی ہوتا ہے تو یہ بھی کھاؤگے تمہیں اچھا لگے گا آ آ آ آ اچھی لگتیو کھاؤگے پھر تک بس محل مہم مس سبب کوئی سبب چار بلد مس بلد در آ ما ما کرتے ہوں بری دنیا یا کام کون سی کون سی؟ یہ آپ نے جو ٹائی مرے کھاؤ تو سلینا پلے مجھے دے سک گندہ لگا نہیں کھانے کو کئی کہتا ہے گندہ ہاں لگا شکر ادا کروں کھایا ہے نہیں ایسی یہ کوئی فیسر بٹھو یہاں رہا سکتا ہے میں کھلاتی ہوں نا ٹیسٹ کروں پہ تمہیں پتہ چلے گا اچھا ہے کی نہیں ہے موہ تو کھولو نہیں اچھا کھولا ہیتا ہے لیکن یہاں رہا ہے پانی کو چھوڑو